بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جی ابھی اس کو ادھر رکھ دیتے ہیں ابھی لے کے آتے ہیں ادھر کوئی چار پائی اس پہ بیٹھ کر پھر بنائیں گے اور امی جی نے تو ماشاءاللہ سیٹا بھی بنا لیا ہے ابھی بس میرا کام رہتا ہے سالن بنانے والا تو جی ابھی چار پائی آگئی ہے ابھی اس کو رکھتے ہیں ادھر اور فاطمہ جو ہے نا دیکھیں ایٹ اوپر رکھ دی ہے فاطمہ نے فاطمہ اٹھائے رکھتی ہے ایٹوں کو بھی تو جی ابھی ادھر سے اٹھاتے ہیں یہ دیجکی اور اس میں پھر ہم بنائیں گے پیاز اور مرچیں تو جی الحمدللہ ابھی رکھ لیے ہیں پیاز بھی اور دیجکی بھی رکھ لیے اور فاطمہ نے ادھر پیڑی بھی رکھ دی ہے فاطمہ یہ کیوں رکھی ہے کیوں رکھی ہے فاطمہ سارا دن ان کو اٹھائے رکھتی ہے کبھی یہ ایٹیں اٹھا لیتی ہے کبھی یہ پیڑی اٹھا لیتی ہے فاطمہ کو بہت شوق آتا ہے کیونکہ ہمارے گھر کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہے اس لیے اور ابھی جوڑ کے رکھ کے آ رہی ہے فاطمہ تو اچھی بچی کہنا مانتی ہے چاہو یہ دیوار پہ رکھاو فاطمہ ادھر والے دیوار پہ رکھ دو ادھر جاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی اللہ ہوں جی زبردست ہوں تو جی ابھی افطاری کا ٹائم ہونے والا ہے اور میں بنا رہی ہوں جی افطاری کے لیے سالن آج کا جو سالن ہے نا وہ کچھ الگ سا ہے کیونکہ آج کافی دیر ہو چکی ہے پہلے کچھ ہم اور کام کرتے رہے ہیں تو میں نے کہا کہ جو جلدی بھی بن جائے آج وہ بھی بنا لیتی ہوں وہ یہ ہے کہ آج میں بنانے لگی ہوں جی پیاز اور میٹوں کا سالن کوئی اور بھی بناتا ہوگا لیکن میں تو بنا لیتی ہوں جب ٹائم جو ہے نا کم ہوتا ہے تو سالن بنانا ہو تو میں پھر ایسا ہی کرتی ہوں اس میں ہم اور کوئی بھی چیز نہیں ڈالیں گے بس ان کو ہی بھون لیں گے کٹ کر تو پہلے ان کے چھلکے اتار لیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم ان کو دھو کے باریک باریک کٹیں گے تو جی الحمدلہ ابھی سب کے چھلکے اتار لیے ہیں چھلکے بھی میں نے ایدھر اس میں چنگیر میں رکھے ہیں کیونکہ نیچے گراتے ہیں تو پھر سمیٹنے پڑتے ہیں دوبارہ یہ موشیوں کو ڈال دیں گے علیزہ جا ہمیں اے ساٹھتے میں اکھرانی ویچ تھے اندے بچ تھوڑا پانی لیں پھر میتے دھولے سا نہیں ادھر پانے ہوں اکھرانی ویچ پا دیں ٹھیک ہے تو جی آج ٹائم جو ہے بہت ہی کم ہے تو آج میں نے کہا ہے کہ جو دھوکے لاؤ جب اچھی میرے پاس پڑھنے کے لیے آتی ہے اس کو بھی بھیجا ہے وہ دھوکر لائے گی تو اتنی دیر میں وہاں پہ کچن میں ڈبے وغیرہ جوڑ لیتی ہوں جو ہمیں استعمال ہونے ہیں مرچوں والے سالر میں ڈالنے کے لیے جلدی جلدی سے کام جانا وہ نفٹا لیتے ہیں سارا تو جی ابھی پانی جانا وہ ڈال کے لے کر آئی ہے تو ابھی میں یہ پانی یہ گرا دیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ماشاءاللہ سے دن بھی تھوڑا سا رہ گیا آج ادھر کی ساری صفائی کی ہے درختوں کی پانی جانا بارش کا ماشاءاللہ سے وہ بھی خوشک ہو گیا آج کچھ چیزوں کی حالت بہتر ہوئی ہے کیونکہ پہلے تو بہت زیادہ بارشیں تھی تو آج ماشاءاللہ سے بہت اچھی دھوپ نکلی ہے اور سب چیزوں پیسے جیسے نور آگیا ابھی اس کو لے کر چلتے ہیں دوبارہ چار پائی پہ حالیزہ یہ بک اٹھالو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جی ماشاءاللہ سے ابھی میں نے سارے یہ بنا لی ہیں ابھی بس ان کے اندر ڈالیں گے جی گھی گھی بھی میں نے پاس ہی رکھ لیا ہے اور مرچوں نون والے ڈبے جانا وہ بھی سارے رکھ لی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنا گھی جیونا کافی ہے اور ابھی جلدی جلدی سے جلاتے ہیں جی آگ ماچس بھی پاس ہی پڑی ہوئی ہے اور اس کو کر دیتے ہیں جی بند بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ابھی جونا سارے پرندے وہ بھی اپنے گھر کو جا رہے ہیں اور کافی آوازیں آرہی ہیں وہ جو ایک پرندہ ہوتا ہے نا ٹیر وہ بھی بول رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جی ساری لکڑیاں جو ہیں وہ چولے میں رکھ لی ہیں ابھی بس جلانی ہے جی آگ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ہاتھ سے کافی مشکل ہوتی ہے لیکن نا سب کو روزے ہوتے ہیں تو میں خود ہی بنا لیتی ہوں اور کام بھی خود ہی کر لیتی ہوں کسی کو پریشان نہیں کرتی کیونکہ روزے ہیں سب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آگ تو ماشاءاللہ سے کافی تیز جل گئی ہے اب بس جلدی جلدی سے یہ بنے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جی الحمدللہ سالن جنب فلکل ہو گیا ہے تیار اور ابھی ہم نے اوپر رکھ لیا جی توا کیونکہ ابھی تقریباً چھے بجے کا ٹائم ہو چکا ہے اور آدھے گھنٹے میں روٹیاں جانا با مشکل بنیں گی ہانجے ہانجے روٹی پکتی بھی روٹی کھانے ہیں فاتما نہیں نہیں کھانے مامو کی کتا ہے مامو دا گھوٹ بلے کھانا اچھا کوئی گھنٹ تو جی الحمدللہ ابھی تھوڑی سی روٹیاں رہ گئی ہیں اور فاتما جینا وہ ادھر بیٹھ کے روٹیاں بنا رہی ہے پتہ نہیں کیسے بنا رہی ہے فاتما آج روٹیاں بنا رہی ہو میرے لئے بھی بنائی ہے دکھاؤ کیسی بنائی ہے چھکانی لگا ہویا اچھا فاتما بھی سیخ رہی ہے روٹیاں بنانی مجھے بنانی نہیں آتی اور فاتما دیکھیں جی مجھ سے تو بھئی فاتما ہی اچھی بنا لیتی ہے روٹیاں واؤ فاتما آپ کی روٹی تو بڑی پیاری بنی ہے آج پھر یہی کھا لے نا فاتما آج جی اور روٹی کھا لیں ٹھیک ہے آج پھر ساڑے کھولتا نہیں آج روٹی لینی ہے آج پھر مجھے بھی دو گی ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے آپ آج دی ادھیکار لے ساں اور ماشاءاللہ سے چاند بھی آج کتنا خوبصورت لگ رہا ہے آج چاند کو ہے جی ہمی جی آل کتنی ہے آج تیرہ آج تیرہ آج تیرہ ہیں اور صبح ہوگا جی چودویں کا چاند لیکن آج جی ماشاءاللہ کتنا پیارا لگ رہا ہے چاند اور سامنے سے دھوان بھی آ رہا ہے یہ پڑوسیوں کا ابھی افطاری کا ٹائم ہونے والا ہے تو روٹیاں بنا رہے ہیں سب لوگ اور موسم بھی بہت ماشاءاللہ سے صاف ہے آج تاروں بھری رات ہوگی کافی دنوں کے بعد آج دیکھیں گے تاروں بھری رات کیونکہ پہلے تو بادل بن جاتے تھے کل رات کو بھی بادل بن گیا تھے دن کو تو کچھ موسم صاف ہو گیا تھا لیکن رات کو پھر دوبارہ بادل بن گیا تھے اور ابھی ماشاءاللہ سے میں نے لسی بھی بنا لی ہے خجوریں وغیرہ بھی رکھ لی ہیں ابھی بنائی جا رہی ہیں جی روٹیاں افتاری کا ٹائم ہوتا ہے تو پھر افتاری کرتے ہیں بس ٹائم ہونے ہی والا ہے پرندے وغیرہ سب جا رہے ہیں اپنے گھر کو بلکل شام ہو چکی ہے بس ابھی مولوی صاحب بولیں گے تو ہم افتاری کریں گے تو جی ماشاءاللہ سے ابھی دودھ بھی نکال لیا ہے صبح شام گائے بیس کا دودھ بھی نکالنا ہوتا ہے اور ابھی جو بچڑی ہے نا وہ اپنے اسے کا پی رہی ہے اور ماشاءاللہ سے ابھی اوپر رکھ دی ہے جی دودھ ابلنے کے لئے اور نیچے ہلکی ہلکی آنچ ہے تاکہ دودھ جانا مارا زائے نہ ہو گیرے نہ ہو تو جی پہرے ورز یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا اور پلیز میرے چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب بھی کالیجئے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اگلے ویلوگ میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا اور مجھے پر اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ